السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ بالعالمین والسلام علیہ السلام علیہ السلام ورحمدللہ بالعالمین ہمارا احکام تجارت کا سلسلہ چل رہا ہے تجارت اور بزنس کے تعلق سے کاروبار کے تعلق سے مسائل کا ہم نے یہ سلسلہ ہر سنیچر کا شروع کیا ہے بعد نماز اشاء بہت سی باتیں میں نے جو بیزک ہمارے رونس ہیں وہ میں نے بیان کیا ہیں مال کے تعلق سے بھی الفاظ یعنی کلمات کے تعلق سے جو ورڈز ہونے چاہیے اور اسی طرح سے ایک چیز ہے وہ ہے بیچنے والا خریدنے والا یہ دونوں کیسے ہونے چاہیے ان کے تعلق سے شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ وہ آقل ہونے چاہیے بالک ہونے چاہیے یعنی ان کے اندر سمجھ ہونی چاہیے آقل ہون بالک ہونا ضروری نہیں ہے یعنی بلغیت کے قریب بھی ہوں تب بھی چلے گا لیکن یہ کہ سمجھدار ہو تو اگر ایسا بندہ جو سمجھدار ہو اور عقل رکھتا ہو تو ایسا بندہ خرید و فروغ کر سکتا ہے یہ شریعت اسلامیہ کی روح سے تو اگر چھوٹا بچہ ہے یا کوئی ناسمجھ ہے پاگل ہے بے ہوش ہے اس طرح کے نشم ہے تو اس طرح کے لوگوں کا جو بھی یعنی لیندین کا معاملہ ہوگا خرید و فروغ کا بیشنا خریدنا وہ درست نہیں ہوگا ایسا معاملہ صحیح سمجھانی جائے گا یہاں تھا کہ بچوں کا حکمت تو شریعت اسلامیہ میں بڑا سخت ہے اگرچہ ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے بہت سے لوگ جو جانتے ہیں وہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ ہمارا یعنی کہ ایک ماحول بن چکا ہے کہ ہمیں جاننا ہی نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جانیں گے تو کرنا پڑے گا جانو ہی مت یہ ایک سوچ یعنی بن گئی ہے حالانکہ آسانی ہے جو جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لئے ایک گناہ جانتا ہے پھر بھی اس نے وہ کام کیا یا نہیں کیا تو ایک گناہ جو نہیں جانتا ہے اس لئے نہیں کیا یا کیا تو اس کے لئے ڈبل گناہ ایک تو کیا یا نہیں کیا اس کا گناہ اس کام کا گناہ اور دوسرا یہ کہ کیوں نہیں جانا ہے تو ڈبل گناہ ہے تو برحال شریعت اسلامیہ نے بچوں کے کوئی بھی تصرفات جو ہیں کوئی بھی کام لینا دینا وغیرہ یہ ساری چیزیں ممنوع فرمائی بچہ کچھ لے نہیں سکتا کچھ دے نہیں سکتا لے تو سکتا ہے لینے میں کوئی حرچ نہیں لے سکتا ہے لیکن دے نہیں سکتا کوئی چیز وہ اگر دے گا بھی تب بھی نہیں ہوگا اب بچے کو کسی نے دس روپیہ دے دیا اور بچے نے باپ کو دے دیا کہ ابا دو دس روپیہ اگرچہ وہ ایک سال کا اور دو سال کا پانچ سال کا سات سال کا جتنے کا بھی ہو وہ اپنے باپ کو دے تھا ابا لو باپ جیب میں نہیں رکھ سکتا اس کی بسکٹ خریدنے چوکلیٹ خریدنے کے لیے بھی یوز نہیں کر سکتا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پیسہ ہم نے اسی کے لیے خرچ کر دیا نا تو کیا حرج ہے وہ بھی نہیں کر سکتے اس لئے کہ بچے کے تصرفات جائز ہی نہیں ہیں تو بچہ اگر خرید و فروخت کرے گا تو بچہ تو یعنی کہ نا سمجھ ہے وہ تو گھر دس روپے میں بیش دے گا یہ بھی ہو سکتا ہے بہت دس بیس روپے میں ہے چوکلیٹ جو ہیں بڑی سی چوکلیٹ دکھا دو تو پرا گھر بیش دے تو اس کے تصرفات یا پولی دکان بیش دے تو اس کے تصرفات جائز نہیں ہیں خود اس کے یعنی کہ اس کے نام پر مکان ہو اس کے نام پر دکان ہو تب بھی جائز نہیں ہے کسی اور کے نام پر ہو تب بھی جائز نہیں ہے بہرحال اور اسی طرح سے ہبا کے معاملات ہیں یعنی یہ کہ اگر کسی نے یعنی اس کے بچے کو کسی نے چوکلیٹ دی تو اببا یا بڑا بھائی یا کوئی بھی یعنی کہے میرے گوی دے تھوڑی سی مجھے بھی تھوڑی دے جائز نہیں ہے اس سے لے کر کھانا اس سے لے کر کھانا جائز نہیں اسی طرح اس سے کہنا کہ جا پانی بھر کر لا وہ پانی بھر کر لایا وہ جیسے اس نے پانی بھرا وہ اس کا ہو گیا اب وہ کسی کو دے نہیں سکتا تو اس سے پانی بھی نہیں بھروا سکتے کہ جا تو پانی لے کر آ تو یہ لے کر آ وہ لے کر آ آپ نے پیسہ دیا اس کو لے ویمن لے کر آ ویمن اس کی ہو جائے گی فیس آفز کا ہو جائے گا اب وہ دے نہیں سکتا تو یہ تصرفات یعنی آپ بچوں سے کام نہیں کروا سکتے جو چھوڑے بچے ہیں نابالی ان سے کام نہیں کروا سکتے اس بات کا ہمیں خیال رکھنے کے لئے ہاں باپ ہے یا گھر کا جو بڑا ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے وہ کام کرتا ہے کہ بچے سیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا چلو بھائی کو بھی دو وہ سکھانے کے لئے تو یہ جائز ہے لیکن کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا یعنی باپ ہے ماباپ ہے یا کوئی گھر کا بڑا ہے جو بچے کوئی تعلیم کے لئے اسے سکھانے کے لئے کہتا ہے چلو بیٹا جو پانے بھر کے لا کر دو یا چلو یہ کرو وہ کرو تو وہ کروا سکتا ہے وہ سکھانے کے لئے کر رہا ہے اس کی تعلیم کے لئے کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن کوئی اور جو اسے سکھانے کے لئے نہیں اسے وہ اپنا کام کروانے کے لئے کر رہا ہے اس نیت سے کہ بیٹھا ہے بندہ پڑا ہوا ہے اور اس کو سستی آرہی کہ وہاں سے وہ چیز لائے تو جاتو لیا تو ایسا نہیں کروا سکتے ہیں برحال اور اسی وجہ سے ایک ہوتا ہے کہ بچے کے ذریعے پیسہ دیا یعنی بچے کو دیا کہ جا وہ ناک پڑھنے تقریح کرے ان کو پیسہ دیا لینا جائز نہیں ہے لیکن ایک یہ ہے کہ بچے کے اندر شوق پیدا کرنا ایک بلکل چھوٹا ہے تو پھر بلکل نہ لے اس لئے کہ وہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کے اندر شوق کہاں سے پیدا ہوگا لیکن ایک تھوڑا سا سمجھدار بچہ ہے بالک نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے اور ہم اس کی ٹریننگ کے لئے کہ ایسے ہم کو دینا چاہیے مسجد میں دینا چاہیے مدرسوں میں دینا چاہیے تو اس وجہ سے ہم اس کے ذریعے دلواتے ہیں کلو بیٹا دو تاکہ اسے بھی تھوڑا سا سیکھ جائے وہ تو یہ طور طریقے سے تو جائز ہے لیکن اس کے علاوہ آپ نے دے دیا کہ لے بیٹا مسجد میں دے دینا یا کسی فقیر کو دے دینا جائز نہیں ہے وہ اس کے ہاتھ میں آیا اب وہ کسی کو دے نہیں سکتا ہے تو بچے کے تصرفات شریعت اسلامیہ نے جائز نہیں رکھے تو پھر جب اس طرح کے تصرفات جائز نہیں ہیں تو پھر خرید و فروخت یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے بیشنا خریدنا تو یہ بھی بالکل درست نہیں ہے اسی طرح پاگل ہے نا سمجھ ہیں ایک ہوتا پاگل اس کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے تو اس کے بھی تصرفات جائز نہیں ہے ایک نا سمجھ جیسے کہ چھوٹا بچہ تو وہ پاگل تو نہیں ہے لیکن نا سمجھ ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو تو بندہ جو ہے ایک چوکلیٹ ہی دیکھا دے تو وہ کوئی بھی چیز گھڑی اتار کے دے دے تیری گھڑی بہت اچھی ہے میں تیری چوکلیٹ دیتا تو مجھے دے گا تو چوکلیٹ کے نام پر وہ گھڑی اتار کر دے دے گا مثال دے رہا ہوں یعنی کہ سونے چاندی کی انگوٹھی یا کوئی اس طرح کی چیز حالانکہ سونے چاندی کے زیورات یعنی وہ ہاتھ میں پہنائی جاتی ہے پہنچی کہتے ہیں اس کو شاید پہنچی تو ہاتھ میں چاندی کی پہنچی پہنائی جاتی ہے یا اس کو پیر میں کڑا پہنائی جاتی ہے یہ سب پہنانا بھی حرام ہے اگر چھوٹا لڑکا ہے اس پر شریعت کا حکم نافذ نہیں وہ مکلف نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے پہنانا حرام ہے پہنانے والے ماباپ گنہگار ہوں گے بچے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن پہنانے والے ماباپ گنہگار ہوں گے کان میں کڑی پہنانا گلے میں یا کچھ پہنانا یا ہاتھ میں پیر میں کڑے یا پہنچی وغیرہ سونے چاند کی چیزیں پہنانا یہ سخت حرام ہے پہنانے والے ماباپ گنہگار ہوں گے بہرحال تو اس طرح کی کوئی چیز پہنی ہو اور وہ بچہ کسی کو بیچ دے تو اگرچہ بیچ دیا پیسہ لے لیا تب بھی اس کا تصرف جائز ہی نہیں ہے تو بیچنا ہوا ہی نہیں تو لے کر واپس باپ جائے گا واپس لے کر آگا چلہ واپس کر اسی طرح ایک اور خاص مسئلہ ہانا کہ ایسا کوئی کرے گا نہیں لیکن پھر بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے باپ ہے یا کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے اور کسی کرز خواہ نے یعنی کوئی آیا اس نے اپنا کرزہ چکانا تھا تو آیا کرزہ دینے کے لیے اس نے کہا کہ اس کو دے دو یعنی چھوڑے بچے کو پانچ سال کا بچہ تھا سات سال کا تھا اس کو دے دو اس نے لے لیا اس نے دے دیا اس کا دینہ شمار نہیں ہوگا یہ باپ واپس مانگ سکتا ہے اللہ بھے میرا کرزہ داری دونوں کی ذمہ داری نہیں اسی طرح بچے نے یعنی بچے کو آپ نے کوئی چیز دی اس نے کوئی توڑ دی زمان لازم نہیں آئے گا یعنی کہ اس پر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا گئی تو گئی آپ نے دی کیوں تھی تو یہ ایک یعنی بچوں کے تعلق تو وہ یعنی کہ بیٹھ شرعہ کے لیے خرید و فروخت کے لیے بندہ جو نے آقل ہونا چاہیے سمجھدار ہونا چاہیے ہم احناف دیگر لوگوں نے دیگر ایمہ نے تو بالگ ہونے کی بھی شرط لگائے لیکن احناف کہتے ہیں بالگ نہ بھی ہو لیکن کم سے کم سمجھدار تو ہو تو قریب البلوگ بندہ ہوتا ہے دس سال گیارہ سال کا ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو دکان پر لاریوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں دس گیارہ سال کے عمر میں اور وہ کاروبار کر لیتے ہیں ان کے اندر سمجھ ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بزنس میں نے وہ اپنے بیٹے کو بھی ویسا سکھانا چاہتا ہے اس لئے اسے اس لائن میں لگا رہا ہے ابھی سے دس گیارہ سال سے کہ اب سمجھدار ہو گیا ہے اب تو وہ دکان سنبھالنے لگا تو وہ گلے پر بھی بیٹھ جاتا ہے اب گلے پر بیٹھا ہے اور کسی نے کوئی چیز خرید کر پیسہ دیا تو آپ کیا کہو گے یہ تو دینہ شوار ہوگا ہی نہیں واپس لاؤ ایسا نہیں یہ تو یہ تھوڑے سے معاملات جو ہیں ہمیں اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اب یہ تو بائے مشتری کی بات تھی کہ اس طرح کی یعنی پہلے اب تو ایسا نہیں ہوتا لیکن پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی بندہ جو ہے بلکل قلاش مفلس ہو جاتا اس پر قرضہ ہو جاتا اب تو کیا ہوتا ہے بندہ یا تو فانسی لگ جاتا یا فورن بھاگ جاتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے یا تو فانسی لگا لیتا ہے یا فورن بھاگ جاتا ہے یا کسی اور شہر میں جا کر چھپ جاتا ہے تو بندہ یعنی کہ اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اٹھا کر چلا گیا تو پورا کرو بار اٹھا کر چلا جاتا ہے لوگوں کے کروڑوں کے قرضے ہیں اس کے لاکھوں کا قرضہ اس کے ذمہ ہو گیا دے نہیں سکتا تھا بھاگ گیا یا چھلانگ لگا دی ندی میں یا فانسی لگا لی مر گیا تو یہ اس طرح کے آج کے لوگ معاملات کرتے ہیں لیکن پہلے کے لوگ خاص طور پر مسلمان مسلمان آج بھی یعنی کہ جلدی جو ہے وہ خودکشی نہیں کرتے ہیں تو برحال یعنی کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی کنگال ہو گیا بندہ کنگال کلاش کا مطلب ہے کنگال ہو گیا بلکل کھالی ہاتھ ہے اس پر قرضہ بھی بہت ہے اب ایسا بندہ جو ہے وہ خرید و فروخت کرے لینڈ دین کرے تو دوسرا بندہ ارے ترے پاس کچھ ہے نہیں میرا قرضہ ہے وہ دیتا نہیں ہو تو دوسرا کچھ خریدے گا پہلے میرا قرضہ لا یا یہ کہ کوئی چیز اگر اس نے خرید دی تو دوڑ جا چلا تو نے یہ خرید دیا نا مجھے دے دے میرا قرضہ تجھ پر تو وہ سامان لے لیتے تھے اس سے چھین لیتے تو اس طرح اب وہ منا کرتا نی نی میں نہیں دوں گا تو میری چیز ہے تجھے میں پیسہ دوں گا وگرہ وگرہ لڑائے جگڑا ہوتا تو کبھی کبھی قاضی کے پاس معاملہ پہنچتا تو قاضی جو نے اس پر فیصلہ کر دیتا تھا کہ یہ قلاش ہے یہ مفلس ہے اس کو مفلس کہتے ہیں یہ مفلس ہو گیا کنگال ہو چکا ہے اس سے کوئی بھی لینڈ دین کا معاملہ نہ کرے اگر کرے گا تو اس کے ذمہ داری اگر کرے گا تو اس کے ذمہ داری تو کوئی بھی نہ کرے اس سے لینڈ دین کا معاملہ کبھی کبھی اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے کہ کچھ دینوں تک اس کو جیل میں ڈالا جائے تاکہ وہ تھوڑا صدرے تو قید کر دیا جاتا تھا اور اسے یعنی کہ اگر تھوڑا صدرے اور وہ اس میں تھوڑی عقل آئے تو پھر اسے چھوڑا بھئی اچھے سے معاملات کر تو اس طرح کا بندہ پہلے کا زمانہ میں ہوتا تھا آج کل نہیں ہوتا تو اس طرح کا یعنی بندہ ہو تو وہ بھی خریدو فروقت سے اس پر پابندی لگا دی جاتی کہ کچھ خرید بھی نہیں سکتا کچھ بیچ بھی نہیں سکتا یعنی ہو سکتا وہ گھر بیچ کر بھاگ جائے تو اس پر پابندی ہے بھئی بیچ بھی نہیں سکتا کوئی اس سے خریدے گا بھی نہیں کوئی بیچے گا بھی نہیں اس کو کچھ بھی تو پھر بندہ جو ہے اب پھر قاضی کی نگرانی میں اس کا سامان بیچا جاتا قاضی کہتا بھئی تیرے اتنے قرض خواہ ہیں تیرا گھر بیچنا ہے دکان بیچنی سامان بیچنا ہے جو بھی بیچنا ہے میں بیچوں گا اور بیچ کر جو بھی قیمت آئے گی سارے قرض خواہوں کو تھوڑا تھوڑا دیا جائے گا تھوڑا تھوڑا سب میں تقسیم ہوگا ایک ہی سب کچھ لے جائے تو باقی سب کیا کریں گے تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے جو آج کے زمانے میں اب نہیں پائے جاتے ہیں برحال تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اب یہ کہ خرید و فروخت کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں اور کچھ شرطوں کی وجہ سے یہ ہمارا جو عقد معاملہ ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے ناجائز شرطوں کی وجہ سے ہماری بے فاسد ہوتی ہے خراب ہوتی ہے تو اس طرح کی کچھ شرطیں وہ میں بیان کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم آگے کچھ کاروباری یعنی کہ صورتیں بیان کریں گے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی شرط یعنی کہ اس لیندین میں کوئی ایسی شرط نہ لگائی جائے کہ جس کا حاصل ہونا یقینی نہ ہو غیر یقینی ہو یا مبہم ہو یعنی کوئی ایسی شرط لگانا کہ جس کا حصول یعنی کہ مبہم ہو یعنی پایا جا سکتا ہے نہیں بھی پایا جا سکتا ہے پایا بھی جا سکتا ہے نہیں بھی پائے جا سکتا یقینی نہیں غیر یقینی ہے مبہم ہے یعنی کہ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا دونوں پہلو موجود ہیں تو جیسے کہ مثال طور پر ہم نے کوئی چیز ایسی خرید یعنی جانور خریدا میں یہ جانور خریدا ہوں تو اس سے دس ہزار میں اس شرط پر کہ یہ بچے والا ہونا یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہونا چاہیے میں نے خریدا تو اس سے دس ہزار میں اس شرط پر یہ شرط لگا رہا ہے اس شرط پر کہ وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہونا چاہیے اب یعنی کہ ہو سکتا ہے بچہ ہو بھی اور نہ بھی ہو یہ دونوں ہو سکتا ہے کبھی ہو سکتا ہے بچے ہی کی وجہ سے پیٹ فلا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا یا بیماری کی وجہ سے پیٹ فلا ہو اور پیٹ حرکت بھی کر ہاتھ لگاؤ تو حرکت بھی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کسی بیماری کے وجہ سے ہو تو یہ مبہم چیز ہے تو یہ شرط اگر کسی نے لگائی اس طرح کی شرط تو بے فاسد ہوگی اس طرح کی شرط لگانا درست نہیں ہے اسی طرح سے یعنی کہ کسی نے کوئی غیر یقینی شرط لگائی اللہ کے رسول نے ایسی شرط لگانے سے منع فرمایا امام عاصم ابو حنیف عدی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی شرط لگا بھی دی تو بے جو اگرچہ شرط فاسد ہے لیکن بے وہ درست ہوگی وہ بے درست ہوگی اور یہ شرط ہی کو ختم کر دیں گے وہ شرط ہی صحیح نہیں ہے ایک دوسری اس طرح کی شرط ہے اور وہ یہ کہ ایسی شرط لگا ہے کہ جس سے مقصد تینوں میں سے کسی کا فائدہ ہو یا تو خریدنے والے کا فائدہ ہو یا بیچنے والے کا فائدہ ہو یا جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا فائدہ ہو تینوں میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو اگر ایسی کوئی شرط لگائی تو اس صورت میں بھی بے جو ہے وہ فاسد ہوگی اور اس میں ربان یعنی کہ سود کا ویاج کا احتمال بھی موجود ہے اب یہ کیسی مثال کے طور پر بندہ یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے بائیک بیچی بھائی یہ پچاس ہزار میں میں نے آپ کو بائیک بیچی لیکن ایک شرط پر ایک مہینہ میں چلاوں گا بیچ دی پچاس ہزار میں آپ کو لیکن ایک مہینہ میں چلاوں گا تو پھر یہ تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ گھر بیچتے ہیں بھائی میں نے گھر بیچا آپ کو یعنی سمجھو کہ دس لاکھ میں میں نے آپ کو گھر بیچ دیا لیکن ایک شرط پر ایک سال میں رہوں گا تو یہ ایک سال رہے گا بندہ تو اس کا عوض بھائی دس لاکھ میں مکان بیشا ہے تو دس لاکھ میرے مکان آپ کا لیکن ایک سال جو رہوں گا وہ تو فری میں تو میں نے بغیر عوض کے تو یہ یعنی کہ کوئی بھی چیز بغیر عوض کے ہو اس کے مقابلے میں کوئی عوض کوئی بدلہ کوئی قیمت نہ ہو تو پھر وہ سود ہو جاتا ہے وہ سود ہو جاتا ہے تو اسے یعنی کہ دھیان اگران اب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ یعنی کہ بنگلہ یا یہ گھر جو ہے دس لاکھ میں آپ کو بیچا لیکن اس شرط پر کہ میں ایک سال رہوں گا تو کہتے ہیں کہ یہ بیعہ فاسد ہوگی درست نہیں ہے یہ بیعہ درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ شرط فاسد ہے اور شرط فاسد سے یہ بیعہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی عرف میں یعنی کہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ عرف ہی میں ایسا ہوتا ہو کہ وہ چیز یعنی کہ خرید و فروغ کے بعد اتنے دنوں کے بعد ہی دی جاتی ہو اس کا قبضہ تو پھر وہ عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے گا لیکن عام طور پر اگر تینوں میں سے کسی کا فائدہ ہوتا ہو آپ نے یعنی کہ گھوڑا بیچا کہ بھئی یہ گھوڑا میں نے تجھے پانچ لاکھ میں بیچا لیکن اس شرط پر کہ تُ اس پر کبھی سواری نہیں کرے گا تو گھوڑا خرید کر کیا وہ شو میں رکھے گا تو یہ اب اس میں فائدہ گھوڑے کا ہے کبھی یعنی کہ بھائی کا خریدنے کبھی بیچنے والے کا فائدہ ہوتا ہے کبھی خریدنے والے کا فائدہ ہوتا ہے کبھی وہ جو ہے سامان کا فائدہ ہوتا ہے جو چیز بیچی جائے رہے اس کا تو تینوں چیزیں اگر پائی جاتی ہے شرط ایسی ہو تو وہ شرط فاسد ہوگی اور بے فاسد ہو جائے گی کوئی بندہ کھیت بیچ رہا ہے کہ یہ کھیت میں نے آپ کو بیچا اتنے لاکھ میں لیکن اس شرط پر کہ آپ اس میں کھیتی نہیں کرو گے تو پھر یہ تو کوئی شرط ہی نہیں ہوئی تو بہرحال اس طرح کی شرطیں جو ہے وہ فاسد ہوتی ہے اب یہ یعنی کہ اگر اس طرح کی شرط لگاتا ہے کہ جس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے اور عقد جو ہے نا اس کا یعنی کہ تقاضہ کرتا ہو اور اس میں کسی کا فائدہ بھی نہ ہو تو وہ یعنی اگر عقد اس کا تقاضہ کرتا ہے تب تو پھر وہ شرط بیکار ہو جائے گی شرط لگائی تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں مثلا کہ تو پھر میں نے یہ مکان آپ کو دس لاکھ میں بیچا اس شرط پر کہ آپ اس میں رہو تو رہنے کے لئے تو رہ میں نے یہ یعنی کہ سواری آپ کو یہ گاڑی یہ کار جو ہیں آپ کو بیچی اس شرط پر کہ آپ چلانا اس کو وہ چلانے کے لئے تو یہ تو کوئی شرط ہی نہیں ہوئی نا تو یہ تو فوق ہو جائے گی بیکار کی شرط ہے ایسی فالتو کی میں نے یہ یعنی دس لاکھ میں آپ کو یہ چیز بیچی اس شرط پر کہ دس لاکھ کا میں مالک ہوں گا تو ہم نے کہا کہ ہم مالک ہوں گے تو ہی مالک ہوگا تو وہ تو کوئی شرط ہی نہیں ہوئی یہ تو عقد کا تقاضہ ہے کہ جب سامان آپ بیچو گے تو قیمت آپ کی ہوگی سامان خریدنے والے کا ہوگا تو یہ کوئی شرط نہیں یہ بیکار کی لیکن اگر کوئی ایسی شرط ہے جو عقد کے یعنی کہ تقاضوں کے خلاف ہو اور اس میں کسی کا فائدہ بھی نہ ہو مثال کے طور پر اگر یہ جیسے کہ آپ نے یہ شرط لگا دی کہ سواری پر سوانی ہوگا کھیت میں کھیتی نہیں کرے گا تو بیہ درست ہوگی شرط بیکار ہو جائے گی بیہ درست ہو جائے گی آپ نے یہ کہا کہ میں نے کھیت بیچا آپ کو اتنے لاکھ میں لیکن اس شرط پر کہ آپ اس میں کھیتی نہیں کرو گے تو کہتے ہیں بیہ ہو گئی یعنی کہ خرید و فروق تو ہو گئی لیکن اس کی وہ شرط جو ہے نا وہ بیکار گئی وہ فالتو ہے اس لئے کہ کھیت خریدے گا کیوں بچہ بندہ خریدے گا کیوں یا گاڑی کیوں خریدے گا سواری کے لئے اور تو شرط لگا دے کہ سواری نہیں کرے گا تو یہ تو کوئی شرط نہیں ہوئی تو وہ شرط بیکار ہو جائے گی تو برحال کچھ شرطوں کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک بیزیک رولز میں یعنی کہ شریعت میں بزیک رولز میں شامل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم آگے آئندہ ہفتے سے کچھ کاروباری باتیں کریں گے انشاءاللہ ایک ہے خیار بے یعنی کہ ایک ہے خیار وہ خیار بے خیار کا مطلب ہے اختیار کنٹرول اپنا یعنی اختیار رکھنا تو یہ تین دن کے لئے شریعت نے جائز رکھا اسے زیادہ کے لئے جائز دیں یہ اب یہ خیار بے کیا ہے مثال کے طور پر میں نے کوئی چیز خریدی یعنی کہ بیچ رہا ہوں یا خرید رہا ہوں جو بھی ہے چاہے بائے ہو چاہے مشتری یعنی بیچنے والا ہو خریدنے والا ہو دونوں کو یہ اختیار حاصل ہے تین دن کا وہ لے سکتے ہیں اپنے لئے ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے یعنی کہ کپڑے والے کیاں گئے آپ نے پانچ چھے کپڑے دیکھیں آپ نے کہا کہ میں گھر پر دکھا دوں پھر جو پسند آئے گا وہ ہم رکھ لیں گے نہیں پسند آیا تو واپس کر دیں گے تو یہ تین دن کا اختیار ہوتا ہے تین دن کے اندر اندر آپ اسے رکھ سکتے ہیں یا آپ واپس کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز اگر آپ لینا دینا چاہے تو تین دن کا اختیار دے سکتے ہیں یعنی کہ تین دن کا اختیار ہو کہ بھئی یہ تین دن میں میں آپ کو اگر یعنی دے دیا واپس تو واپس بے نہیں ہوگی خرید و فروغ تو نہیں ہوگی اور اگر نہیں دیا تو ہو جائے گی تو ہو جائے گی تو تین دن اب اگر کوئی ہفتہ کرے تو یہ نہیں آپ نے یعنی کہ دیکھا ہوگا ان لائن شاپنگ کرتا ہے تو اس میں سات دن دس دن کا یعنی یہ رہتا ہے کہ سات دن میں اگر آپ نے ریٹرن کیا تو لے لیا جائے گا تو سات دن یہ تو کمی یاد نہیں تین دن شریعت نے رکھا ہے تین دن تو ہم اکثر دیکھیں لوگ یعنی کہ جو بزنسمن ہیں جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں وہ مجھ سے آ کر کہتے ہیں مجھ سے یعنی پوچھتے ہیں کہ یعنی کسٹمئرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں یوز کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر وہ ہم کو واپس کر دے دیکھے بھئی نہیں چاہیے ایک بندے کو پارٹی میں جانا تو پارٹی میں جانے کے لئے اس نے ایک سوٹ منگا لیا ایک عورت ہے جس نے سوٹ ڈریس منگا لیا خوبصورت سا ڈریس تھا اس نے منگا لیا اور چونکہ وہ ہے ریٹرنیبل ہے کہ سات دن میں دس دن میں آپ ریٹرن کر سکتے ہو تو اس نے منگا لیا پارٹی میں شادی میں جا کر وہ پہن لیا یوز کر لیا اس کے بعد پھر واپس اس نے میسیج کر دیا مجھے نہیں چاہیے یہ واپس کرنا ہے تو وہ آتے ہیں یعنی امیزون والے فلپ کارٹ والے آتے ہیں واپس لے کر چلے جاتے ہیں اس کو ریفنڈ بھی مل جاتا ہے چونکہ سات دن یا دس دن کے اندر جو بھی ان کی تھی مدت اس کے اندر اس نے واپس کیا شریعت کہتی تین دن تین دن سے زیادہ چوتھا دن ہوا تم واپس نہیں کر سکتے ہو اگر کرنا تھا تو تین ہی دن میں اور ایزی ہے آپ نے دیکھا تھا دیکھتے ہی تو آپ کو پتا چل گیا کہ مجھے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا آپ فوراً یعنی میسیج کر سکتے تھے آپ فوراً اس کو کر سکتے ہیں پہ ریٹن اس میں عیب ہے یا کوئی بھی خرابی ہے آپ واپس کر سکتے تھے بہر حال تو یہ آپ یعنی سامان اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ یعنی خیر وہ دوسری بات یہ تین دن کا اختیار ہم اپنے لئے لے سکتے ہیں یعنی بیچنے والا بھی اپنے لئے لے سکتا ہے کہ میں دے رہا ہوں تجھے تو دیکھ لے اور مجھے تین دن کا اختیار اگر تین دن میں مجھے ٹھیک لگا تو بیچوں گا ٹھیک نہیں لگا تو میں نہیں بھی بیچوں گا خریدنے والا ہو سکتا ہے کوئی سے زیادہ سمجھ نہیں پڑتی تو وہ کہتا ہے یار میں موبائل خریدنا تو چاہتا ہوں لیکن تین دن کا مجھے اختیار میں تھوڑا یوز کر کے دیکھوں اور تھوڑا دوسروں کو دکھا کر دیکھوں اگر وہ کہتے ہیں اچھا ہو لگا مجھے تو میں خرید لوں گا ورنہ تو واپس کر دوں گا تو تین دن کا وہ اختیار لے سکتا ہے آج کل کوئی نہیں دیتا تین دن کوئی نہیں دیتا ابھی دیکھ لیں جو بھی دیکھنا ہے لیکن شریعت نے دیا ہوا ہے تین دن کا اختیار دوسری چیز ہے خیار رویت یعنی کہ دیکھنے کا اختیار کوئی ایسی چیز جو ہم نے نہیں دیکھی ہے ایسی چیز ہم نے بیچی یا خریدی تو خریدنے والے کو یعنی کہ جب دیکھے گا تب اسے یہ اختیار ہوگا چاہے تو لے اگر پسند آئی تو لے لے اور نہ پسند آئے تو واپس کر دے دیکھنے کے وقت اسے یہ اختیار حاصل ہوگا ایک تیسری چیز ہے خیار عیب وہ ہے عیب یعنی اس کے اندر کوئی یعنی کہ فولٹ ہمیں معلوم ہوا کوئی یعنی کہ اس کے اندر فولٹ موجود ہے وہ چیز جو ہم نے خریدی اس کے اندر تو ہمیں اختیار ہے کہ ہم واپس کر دیں اس فولٹ کی وجہ سے واپس کر دیں اگرچہ دس دن ہو گئے ہوں وہ پچاس دن ہو گئے ہوں سو دن ہو گئے ہوں جتنے بھی دن ہوا لیکن اگر وہ فولٹ ہمیں پتا چلا اور وہ فولٹ ہمارے آنی ہوا ہے وہ فولٹ وہاں سے آیا ہے تو جب بھی ہم واپس کریں گے بیشنے والے کو واپس لینا پڑے گا یہ ہے ان کے عیب خیار عیب تو جب ہمیں اس عیب کا پتا چلے گا ہم اسے واپس کر سکتے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ چیز خریدی اسے آتے ہوئے ہی دس دن لگ گئے اور جب آئی تب بھی آپ نے کھول کے دیکھے آپ کو پتا نہیں چلا اس کے بعد آپ یوز کر رہے تھے پھر اچانک پتا چلا رہی ہے اس میں تو یہ فولٹ ہے آپ اسے واپس کر سکتے ہیں ان ساری صورتوں پر بہت سے مسائل ہیں بہت سے اگزامپلز ہیں اور بہت سے صورتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتوں میں بیان کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ